پاکستان میں جو ازادی اظہار رائے ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں جو لارجر بینچ ہے اس کے سربراہ مقام چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ جو صحافیوں کا معاملہ ہے وہ بہت سنسٹیو ہے ازادی اظہار رائے بہت سنسٹیو ہے اور ہم جو یہ جو درخواست دی گئی تھی یہ جو کیس ہے اس کے میرٹس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف اس طریقہ کار کو ڈیٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ سو او موٹر نوٹس جب لیا جائے تو اس کو انفورس کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل اور انہوں نے کہا کہ جو صحافی جنہوں نے یہ کمپلینٹ کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں وہ بھی آکے اپنا نکتہ نظر بیان کر سکتے ہیں ساری سیچیوشن کو ہم لے دیں گے اور ہم بہت جلد اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اگلی جو تاریخ ہے وہ چھبیس لگائی گئی ہے لیکن اس میں ابھی جو گفتگو ہوگی وہ جو سپریم کورٹ کے جوریسڈکشن کے جو ایشو ہیں کہ کس طرح سے یہ سو او موٹر لینا ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے جس میں بار کانسل ذرائع دیں گی ہمارے لیے صحافیوں کے لیے جو اس ساری کہانی میں زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر جو لوگ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں وہ پتہ نہیں لگتا وہ کون ہے ایجنسیوں پر الزام لگتا ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم بہت جلد ان کو ہم پکڑ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں پکڑا جاتا اور ایک جو بڑی ایک افسوسنات چیز ہے جب بھی کسی کے اوپر کوئی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو جنلس تھا اس کے اپنی کوئی ایکٹیوٹی اس طرح تھی کسی لڑکی کو چھیڑا کچھ ہوا اور اس کے بھائیوں نے آ کے مارا نہ وہ بھائی آتے ہیں نہ وہ ملزمان آتے ہیں ایک عجیب ڈراما برپا ہے ابھی یہ آمیر میر صاحب اور عمران شفقت جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا دو ڈائی تین گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا اس سے پہلے مطی اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا صبح سے شام تک وہ رہا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا یہ محسن بیگ صاحب کو ایک نوٹس آ گیا ہے آن لائن کو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا پھر اس کے بعد ندیم ملک صاحب اتنے زبردست وہ مرنجا مرنج شخصیت ہیں اور انتہائی جو سوبر جنلسٹ ہیں پاکستان کے ان میں سے کوئی یعنی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے تو انور رضا یہ جو معاملات ہیں صحافیوں کو جو ڈرانے دمکانے ہیں کہ اچھا پھر ایک اور آف ایئر کر دیں جی آپ پروگرامز کو آف ایئر کر دیں اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے کسی کو کہا ہے یا ہم نے کسی کو کہا ہے تو انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں ریزائن کر دوں گا پھر لوگ ہیں پھر جو آف ایئر ہیں وہ کیوں نہیں آ سکتے سکرین پر اگر کوئی بندہ روک نہیں رہا تو جناب میں یہ پرٹیکلرلی حامد میر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس بات سے پاکستان کا آئین کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ زبردستی کسی کو آف ایئر کر دیں اگر کسی نے کوئی پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو آپ عدالت میں جائیں کیس پیش کریں عدالت فیصلہ کریں سب کو قابل قبول ہوگا تو یہ بڑے اہم ایشوز ہیں اور پھر کہا جاتا ہے جس طرح سے وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی اور کوئی جناب یہاں پر کوئی نہیں وہ چڑی نہیں پھڑکی تو یہ شہباز شریف کا کیا ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے حامد میر کا پروگرام بند کروا دیا تو ہم کسی کا بھی بند کروا سکتے ہیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں انور رضا تو آپ پریس کلپ کے سیکریٹری جنرل ہیں کیا صحافی جو لیڈران ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس ساری صورتحال پر دیکھئے سمی صاحب سب سے پہلے تو اداروں کو اداروں کو تمام اداروں کو اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے جب ادارے اپنی لیمٹس سے باہر جاتے ہیں تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہم بھی مادر پدر ازادی کے قائل نہیں ہیں اور کبھی بھی ہم نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ ہمیں مادر پدر ازادی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو آپ اس کو پروب کیجئے آپ اپنی اگر آپ کی شکل درست نہیں تو آپ آئینہ تو مت توڑیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بگاڑ کو درست کیجئے میں اگزمپل دیتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے میں نے کوئی خبر غلط شائع کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوٹ کا راستہ اختیار کیجئے مجھے چاہیے کہ میں عدالت میں اس کو پروب کروں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انفیر مینز یوز کریں مجھے اغوا کر لیں میری ٹانگیں توڑ دیں مجھے مالک میرا جو ادارے کا ہے اس کے ذریعے مجھے حریس کریں میری تنخواہ بند کروا دیں ادارے کے اشتہارات بند کروا دیں یہ وہ سارے ٹولز ہیں جس کے ذریعے آپ اخبارات کو ٹی وی چینلز کو اور صحافیوں کو بالخصوص کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسری بات کہ انٹیئر مینسٹر کو شاید اب بھول گیا ہے وہ دور کہ اب یہ ظلفکارلی بٹوالا دور نہیں ہے سوشل میڈیا جس کی آپ خود بات کرتے ہیں گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے آپ کس طرح چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے ایسا نہیں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ازادی کے ساتھ ساتھ خود اٹسلف چاہتے ہیں کہ ہم خود کو کرٹیسائز کریں دیکھیں چیزوں کو ادارے میں نظام موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری آن ٹویسٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو بند کیجئے دیکھیں کبھی آپ کسی کو آفئر کر دیتے ہیں کبھی آپ کسی کو اغواہ کر لیتے ہیں پھر جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان ملزمان کو سامنے لے کے ہیں تو انٹیریر میسٹر جو ایک رسپونسبل وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کسی کا نام نہیں کوٹ کرتا کہ ان کے جو ملزمان ہیں وہ ہم دو چار روز میں میڈیا کے سامنے لے آئیں گے نہیں میں کر رہا ہوں اسرطور کے نام پر یہ بات ہوئی یہ بڑی ایک اچھی بات تھی ہم لوگ انتظار کر رہے تھے دیکھیں اگر آپ کسی ہمارے کسی ادارے پر اگر کوئی حرف آ رہا ہے اور وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ملزمان کو وہ سامنے لے کے آئیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پکڑ لی ہے سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں تو پھر آپ ان کے ملزمان کو سامنے لے کے آئیں بتائیں تاکہ جو اداروں پر تنقید ہو رہی ہے اس تنقید سے وہ مبرہ ہو جائیں اس سے وہ نکل جائیں دیکھیں نا کہ جب یہ وزراء آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں کہاں سے پریشر ہے پھر یہ پریشر کا انہیں بتانا چاہیے ہم تو خود کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی جنرلس پر حملہ ہوا ہے تو یہ پولیس کا کام ہے اسے پروپ کرے جو اس کے ایویڈنس ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ اس کا ریکارڈ نہیں ملتا ناظرہ سے آپ ڈیٹا لینے جائیں آپ کو ڈیٹا نہیں پروائیڈ کیا جاتا مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ مل جاتا ہوگا لیکن اس کو پبلک نہیں کرتے تو پبلک کس نے کرنا مجھے بتائیے ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پبلک کیجئے تاکہ پتا چلے پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں عدالتوں میں لے کے جائیے اگر میں نے کوئی قصور کیا ہے میں گلٹی ہوں کے اس جگہ پہ تو آپ عدالت میں پروف کیجئے عدالت مجھے اس کے سراد ہے اگر میں غدار ہوں تو آرٹیکل سکس مجھ پہ بھی تو لاغو ہوتا ہے بلکل بلکل لگائیں لیکن یہ تو کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ میری ٹانگیں توڑ دیں مجھے اغوا کر لیں یا آپ مجھے تھرٹ کریں ہمیں اس روش کو درست کرنے کی ضرورت ہے بڑی امپورٹن بات سامی صاحب کہ اگر ہم پاکستانی بڑے محبے وطن ہیں شاید ہم بہت سارے لوگوں سے زیادہ محبے وطن ہیں آپ کبھی کوئی سینسٹیو ایشیو پر کوئی نیشنل ایشیو پر ہمیں کبھی آپ نے انسائٹ بلا کر کبھی بریفنگ دیئے آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ ملک کا بڑا اہم ایشو ہے آپ نے اس ایشو پر یہ لائن لینی ہے اگر آپ نے کبھی کہا ہو اور ہم اس لائن ہم نے کراس کی ہو تو پھر ہم غدار ہیں نہیں نہیں وہ بریفنگز دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو بلکل کھل کے بتا دیتا ہوں اس میں بھی بریفنگز میں بھی سیلیکشن کی جاتی ہے اس میں تمام صحافیوں کو بریفنگ نہیں دی جاتی جو ان کے منظور نظر لوگ ہیں ان کو تقریبات میں بھی بلائے جاتا ہے چلے یہ ان کا اپنا حق ہے پروگٹیو ہے لیکن ان کو بریفنگز بھی اپنے من پسندیدہ لوگوں کو دی جاتی ہے میں اس کیٹیگری میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک اور بات جو میں آپ اس کیٹیگری میں ہیں بھی نہیں ہمیں کون کوئی بلائے گا اور اب اس پہ کوئی اتراز بھی دیئے لیکن میں ایک یہ بات کہتا ہوں آپ کا تو نام دو جگہ پہ مجود تھا آخری لمحے پہ کار دیا ہم ذات کی ذاتی حوالے سے میں بات نہیں کر رہا لیکن میں ایک صدیق ساجد مجھے یہ بتائیے کہ آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو خواجہ سفدر صاحب نے بات کی جو رانہ تنویر صاحب نے بات کی ایسا لگتا ہے کہ صحافیوں کے لیے جذبات چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے چاہے کوئی حکومت میں ہے چاہے کوئی انویزبل فورس ہے آج خواجہ صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو پلاٹ نہیں ملنے چاہیے اور رانہ تنویر صاحب نے کہا بڑی تشویش ہے کہ پلاٹس مل رہے ہیں کینسل ہونے چاہیے سیکرٹری ہاؤسنگ کہتے ہیں کہ حکومت نے منع کر دیا ہے کس نے منع کیا ہے یہ حکومت نے منع کیا ہے تارک بشیر چیما صاحب نے منع کیا ہے آپ بھی پارلیمانی پریس ریپورٹرز ایسپورٹرز ایسوسییشن کے جو سب سے طاقتور ادارہ ہے پاکستان میں جن کے پاس اختیار ہے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کرنے کا بھی اور احتجاج کرنے کا آپ بتائیے یہ کیا یہ وہاں پر آپ موجود تھے کیا یہ کیوں اتنی نفرت صاحبیوں سے یہ ظاہر ہے جی مسلمی قنون والے جس طرح تھوڑی سی بھی ان کو بھی وہ تنقید تو پرداشت نہیں ہوتی اب ہم نے بتا نہیں خواجہ آصف کا یرانہ تنویر کا کیا بگاڑا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سبی صاحب دوزار پندرہ سولہ میں جب انواز شریف کی اپنی حکومت تھی تو انہوں نے خود یہ دو پرسنٹ کوٹا وفاقی کبینہ سے بھی منظور ہوا اور اس کی سپریم کورٹ عدالت نے بھی اس کی منظوری دی میڈیا ورکرز اور جنرلس دونوں کے لیے آج انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سیکٹری تھے عمران زیب خان ان کا نام ہے سیکٹری ہاؤزنگ انہوں نے کہا جی چونکہ اب وہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی ہاؤزنگ فانڈیشن ایک آتھارٹی بن گی ہے تو آتھارٹی کا یہ فیصلہ ہے اور ہم یہ پرائم نسٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں چونکہ یہ جو جنرلسٹ اور میڈیا ورکر ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز میں وہ نہیں آتے اس کے انڈر نہیں آتے تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ اس سے فارق کیا جائے تو خاجہ آسف فوری بولے مصور فرماتے ہیں کہ یہ فوری طور پر پبندی لگائی جائے یہ دروازہ ہر دو تین سال بعد کھل جاتا ہے اسے بند کیا جائے ان کے میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں